افغانستان کی حکمران تالبان کے سپیر لیڈر بیت اللہ اخوان زیادہ نے پاکستان سمیں سر ہر پار ہم لوگ کو اسلام کے دہت حرام قرار دے دیا امریکی میڈیا کے امتابق اسلام آباد میں عالی سرکاری زرائے نے بتایا کہ تالبان کے انہوں نے حال گیا دو ترقاؤں زاکرات کے دوران بیت اللہ اخوان زیادہ کی طرف سے پاکستانی حکام کو اگاہ کیا گیا ہے تاکہ ان کے ازم کو اجاگر کیا جا سکے وہ کسی کو افغان سر زمین سے دوسرے ممالک کو دھمکیاں دینے کی اجازت نہیں دیں گے خیال رہے کہ مسئلہ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے آصف درانے اور ان کے وقت کی گزشتہ ماہ دارل اکومت کابل میں تالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور وزیر داخلہ سراج و دن حقانی کے ساتھ ہونے والی تین جوزہ ملاقاتوں میں نمائی طور پر سامنے آیا یہ دورہ پاکستانی سی پیوٹی فورسز اور شہرینوں پر محلیت حملوں میں اضافے کے درمیان ہوا کال ادم تحریک تالبان پاکستان میں زیادہ تر تشہدر کے منصوبہ بندی کی ذمہ دارے قبول کی کابل میٹنگ سے آگاہ سینئر پاکستانی حلکار نے نام نازاری کرنے کی شرط پر یہ بدایا کہ افغانستان میں کال ادم پی ٹی پی کے اٹے اور سرگرین بارچیت میں حاوی کی شیخ بیعت اللہ کے انکام تمام گروہوں کو پابل کرتے ہیں تو ان سے بیعت کرتے ہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنا حرام ہے جبکہ آرمی سیف جنرل آسل منیر نے کہا ہے کہ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے یہ خورج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں کسی بھی گروہ یا جتے سے بات نہیں کی جائے گی جنہوں نے دین کو دہشتگردی کی بھینچر ہایا انہیں جواب دینا ہوگا جنرل آسل منیر نے پیشاور میں فیبر پخون پاکہ مشان امائدین اور تمائندوں کے گرینڈ جلگے میں خصوصی شرکت کی اور قلعہ بالحسار میں یادکار شدہ پر حاصل ہو اور پھول چڑھائے گا تاریخی گرینڈ جلگے سے اختبار کرتے ہوئے جنرل نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہیں اور کامیابی ہماری ہوگی میں اور میری بہادر کو دہشتگردی کی خلاف جنرل میں خون کے آخری قطرے پر لڑیں گے پاکستانی آئین میں حافنیت اللہ کی ذات ہے یہ خوارج کون سے شریعت لانا چاہتے ہیں افوان حکومت کا مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے جنہوں نے دین کو دہشتگردی کی بھینچ چڑھایا انہیں جواب دینا ہوگا مزاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے درمیان بھی ہونے